موسیقی آدھا پانچ بجے کی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نغمہ عرفان آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی بیس اہم خبروں پر وزیراعلی یوگی آدھا پنات نے آج علیگر کو دی چار سو ستانوے کروڑ روپے کی لاغت والی دو سو آج ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات اسکیموں کی مستقدم کو تقسیم کیے سرٹیفیکٹ وزیراعلی نے ہاتھ اس میں ایک سو ستتر کروڑ انتیس لاکھ روپے کی دو سو چودہ پروجیکٹوں کا کیاہ ستا اور رکھا سنگے بنیاد کہا سرکار کی ترجیحات میں کسان غریب خواتین اور نوجوان شامل چھتیس گھڑ میں وزیرا داخلہ امیش شاہ نے پریورتن سنکل جلسے کو کیا خطاب کہا بی جے پی نے نقسل باز سے ہونے والے تشدد کو ستر فیصد کم کیا مرکز نے کالیجیم کی سپارش منظور کرتے ہوئے ملک کے سولہ ہائی کورٹ ججوں کا کیا تبادلہ سترہ نئے ججوں کی تقرری تبادلہ کیے گئے ججوں میں مانیپور کے کارگوزار چیف جسٹس ایم وی مرلی دھرن شامل اسرائیل پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں ہسپٹل پر حملے کے لیے حماس کو ٹھہرایا ذمہ دار کہا حماس کی حیوانیت کے سامنے آئی ایس آئی ایس بھی کچھ نہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے غزہ اسپتال میں بیماری ہوئے موتوں پر کیا رنج کا اظہار کہا اسپتال میں جانمال کی نقصان پر گہرہ صدمہ پہنچا اس میں شامل لوگوں کو ٹھہرایا جانا چاہیے ذمہ دار بریٹش وزیراعظم ریشی سنک پہنچے اسرائیل کے تلویر سنک نے حماس حملے کی مضمت کی دہشتگردی کے خلاف اسرائیلی پی ایم نتنیاہو کی حمایت کی لکھ نو میں ازداد نشہ خوری ہاف میرثن کو مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور نے ہری جنری دکھا کر کیا روانہ کہا ترقی آفتہ بھارت اور صحت مند بھارت بنانے کے لیے نشے سے دلانا ہوگی نجات وزیراعظم روانہ مالی سال میں ٹیکس اور ریونیو وصولیابی کی صورتحال کا لیا جائزہ کہا منظم کوششوں سے ریاست کی ٹیکس اور ریونیو وصولیابی میں ہو رہا ہے اضافہ وزیراعظم نے ڈینگو کی روک تھام کے لیے کی جاری کوششوں آئی اچمن بھارت اسکیم پر عمل درامد اور زیر تعمیر مڈیکل کالوجیوں کی صورتحال کا لیا جائزہ اکیس اکتوبر کو پولیس میموریل ڈے پر وزیراعظم یوگی عادتنات ڈیوٹی کے دوران اپنی جان قربان کرنے والی شہید پولیس اہلکاروں کو پیش کریں گے خراج قیدت دیں گے اہل خان افو ازاز آیادہ رام مندر کے گرب گرے سمیت پانچوں منڈپوں پر ایک ساتھ تعمیر ہو رہی ہے رام جن بھومی تیرت چھتر ٹرسٹ نے سوشل میڈیا پر جاری کی چار الگ الگ تصاویر وزیراعظم نرند موڈی کی کاشی کو وزیراعلا یوگی نے دی بڑی سوغات ائرپورٹ کے پاس نئی ہائی ٹیک حقامتی سکیم کو دی منظوری کاشی میں 929 ایکڑ میں ریائشی سکیم دی جائے گی فروغ نائے وزیراعلا کیشف پرساد مورے نے آگرہ میں بی جے پی کی ضرحہ و دیداروں کے ساتھ کی تنظیمی میٹنگ کہا بی جے پی آئندہ لوگ صبح انتخاب میں راست کی سبھی سیٹیں جیتنے کے لیے کر رہی ہے کام گراف کے ذابطوں کے مطابق پبلک مقامات پر لگنے والی لفٹ میں لفٹ آپریٹر ضروری آپریٹر کی ٹویننگ بھی ضروری ہے لفٹ ایکٹ میں اس کو کیا گیا شامل چیف سیکریٹری درگا شنکر مشت کی صدارت میں یو پی ویر ہاؤسنگ اور لوجسٹک پولیسی کامیٹی کی میٹنگ میں چھے پروجیکٹوں پر کیا گیا تبادلہ خیال کہا اتر پردیش ویر ہاؤسنگ کا حب بننے کی جانب گامز ہے ریاستی کانگریس صدر اجیرائی نے کہا کہ کانگریس کنبا دن بدن بڑھا ہے ملک تبدیلی کے موٹ بنا چکا ہے دو ہزار چوبیس میں کانگریس سرکار بننا تیہ ریاست کی اٹاوہ صدپیٹ کالی مندر میں پوجہ کے دوران کارہازے میں ایک شخص کی موت ایک خاتون زخمی ڈرائیور کو کیا گیا گرفتار ریاست میں رنگداری معاملے میں مختار انساری کی قریبی راجیش سنگھ کی گرفتاری پولیس نے کہا مافیوں کے خلاف کاروائی کے تحت ہوئی مختار گروہ کی راجیش سنگھ اور راجن کی گرفتاری ملکی کئی ریاستوں میں ہو رہی بارش اور پہاڑی ریاستوں پہلی برفباری سے ہونے لگا ہے سردی کا احساس گزشہ روز ہوئی بارش سے درجہ حرارت میں آئی چار ڈگری کی گراوت اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے نریندر موڈی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے معاف کیجئے گا پہلے یہ سٹوڑی سن لیجئے وزیراعظم نریندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشت میں 511 پرمود مہاجن کوشل وکاس کا افتتح کیا یہ مرکز مہاراش کی 34 ازلہ میں قائم کیا جا رہے ہیں دہی ہنر کو فروغ مرکزی دہی نوجوان کو روزگار دینے کے لیے مختلف شعبوں میں ہنر کے فروغ کی تربیتی پروگرام کا انقاط کریں گے ہر مرکز میں کم سے کم دو ہنر کو فروغ نسابوں میں تقریباً سو نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی اس کے تحت تربیت قومی ہنر کو فروغ بوٹ کے تحت درج سنتی شعبے کی سنتکار اور ایجنسیوں کے ذریعے دی جائے گی وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ درج ان مرکزوں کی شروع ہونے سے دہی نوجوانوں کو جہاں روزگار حاصل ہوگا وہیں دہی علاقوں میں کاروباری طور سے باصلاحیت انسانی وسائل بھی فروغ ہو سکیں گے وزیر اہلہ یوگی عادتنات نے علیگرد میں چار سو ستانوے کروڑ روپے کی لاغت سے عوامی فلاہ و بیبود کی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگی بنیاد رکھا اس معاقے پر وزیراعظم نے مختلف سکیموں کے مستفدین کو سرٹیفکٹ تقسیم کیے وزیراعظم نے نمائش میدان میں منعقد بھارتی جنتہ پارٹی کے پسماندہ طبقہ کانفرنس کو خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آئیڈ ڈابل انجن کی سرکار نے سب کی ترقی اور تحافظ کا انتظام کیا ہے سب کو عزت دینے کا کام بھی سرکار نے کیا ہے سرکار کی سکیموں کو موصر طریقے سے نافذ کرنے کا کام بھی سرکار کر رہی ہے موسیقی 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 ہوگا پچھلے ساڑھے نو ورس کے اندر ہم نے ایک نئے بھارت کا درسن کیا ہے جہاں پر جادی مات مجھد چھتر بھاسا یا لنک کے آدھار پر کسی کے ساتھ کوئی ایک باؤ نہیں سب کا ساتھ سب کے اکاس کی بھاؤنہ کے ساتھ جہاں پر بھکا سمان رکھ سے ہو رہا ہے لیکن جنہیں بسیس پروچسہ ہم دے جانے کیا ہو سکتا ہے ان کے لئے نئی نئی یوجنائیں بن رہی ہیں اور ان یوجناؤں کے کرم میں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ایک کارکرم ہو یا پھر کھیلو انڈیا کھیلوں کے مادین سے کسی نہ کسی پرکار سے ساسن کی یوجناؤں کو آگے بڑھانے پھر انڈیا مومنٹ کے مادین سے دیش کے اندر کھیل کارکرموں کو ایک نئی کتھی پردان کرنے کا کارکرم رہا ہو یا پھر دیش کے اندر تمام چھتروں میں میلاؤں کی بھاگی داری سنی سکھ کرتے ہوئے انہیں سماج کی مکہ دھارہ کے ساتھ جوڑ کر کے بیقاس کے بھیان کے ساتھ جوڑنے کا ایک کارکرم یہ نئی نئی اونچائی کی اور آگے پڑھتا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ یوگی عادتنات نے ایک آلہ ستھ ہی میٹنگ میں روہ مالی سال میں ٹیکس اور ریوینیو وصولی کی صورتحال کا جائزہ لیا میٹنگ میں جی ایس ٹی ویٹ آپکاری سٹیمپ اور ریجسٹریشن آرازی ریوینیو ٹرانسپورٹ اور توانائی میں ریوینیو وصولیابی کی حدف اور اس کے اب تک کی وصولیابی کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے محاکمہ جاتی افسران کو ریوینیو وصولیابی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہدایات دیں انہوں نے کہا کہ منظم کوششوں سے ریاست کی ریوینیو اور ٹیکس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے موجودہ مالی سال کی دوسری تیماہی تک مختلف ذرائع سے اب تک بانوے ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ریوینیو حاصل ہوا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش میں وسیع امکانات ہیں ریاستی سرکار کی کوششوں سے یہاں منفیکشنگ گزر کرمیوں میں اضافہ ہوا ہے ریاست کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ روا مالی سال کے لیے دو آشارہ چھے دو لاکھ کروڑ روپے کے ریوینیو وصولیابی کی حدف کو حاصل کرنے کے لیے ٹھوس کوشش کی جائے ریاست کی گورنر اور یونیورسٹی کی چانسلر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں چودری چرن سنگھ یونیورسٹی کی پیتیس میں تقسیم اصنات تقریب شاندار طریقے سے منائی گئی تقریب میں کل اکسون نوے طلبہ اور طالبات کو گولڈ میڈل اور ڈگریان تقسیم کی گئیں پروگرام کا آغاز ماں سرسوتی کی وندنہ سے کیا گیا گورنر نے پرائنری سکول کے بچوں کو پھل کتابوں کی کٹ اور آنگن باری کارکنان کو بچوں کے لیے کٹ تقسیم کیے تقسیم نے اصناد پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ بیٹیاں کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں آج میڈل حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات نے سترہ فیصد سے زیادہ میڈل بیٹیوں نے حاصل کیے ہیں جو لوگ بیٹا اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے انہوں نے سرپرستوں کو اس جانب راغب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی بیٹے کی اس سماجی تفریق کو مٹا کر بیٹی کی ترقی میں تعاون دے اچھا لگا میں تہی دل سے اس کو بلکل سبکام نے ایسے دیتی ہوں کہ میرا نام اسی روشن کرتے رہے اور میں بچپن سے اس کے پیچھے لگی رہتی تھی کہ برندہ یہ کرنا ہے برندہ یہ کرنا ہے برندہ الکی جی سے برندہ کے ساتھ میں لگی رہی برندہ الکی جی میں بھی نیک جی میں فوٹو آیا تھا کل انٹرنیشن کی سٹوڈینٹ ہے برندہ اس کا نیک جی میں فوٹو آیا تھا آج جو ہے بڑا اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ اس بچے نے ہمارا مان سمان بڑھا دیا ہے سماج میں بھی اور یہ سہر کے بھی بچوں کو سندیس دینا چاہتا ہوں کہ بچے اس طرح سے محنت کر کے اپنے ماں باپ کا سمان بڑھا سکتے ہیں جیسے ہماری بیٹی نے کیا ہے وزیراعظم کسان اسمردی کے اندرن نے دے ہی علاقوں اور کسانوں کی زندگی میں مصبت تبدیلی کی ہے ان مرکزوں کے کاموں سے روبرو ہونے کے لیے آج وارہ نسی میں ایک میڈیا ٹور کا انعقاد کیا گیا جس میں رام لگر کے کسان اسمردی مرکز پر پہنچے میڈیا کے لوگوں کو پی ایم کسان اسمردی مرکز میں کسانوں کے مفاد میں کیا جانے والے کاموں کی معلومات دی میڈیا سے بات کرتے ہوئے افکو کے فیلڈ افسر ڈاکٹر ویویک دیکشت نے پی ایم کسان اسمردی مرکز کی بارے میں بتایا کہ یہاں کسانوں کو مناسب قیمت نینو ڈی اے پی اور یوریا دیا جاتا ہے اور وقتاں فوقتاں کسانوں کو تقنی کی معلومات بھی کرائی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ کسانوں کو مٹی کی جانچ کی سہولت بھی ہاں دستیاب ہے اور سرکار کی ذریعے چلائی جا رہی اس کیموں کی معلومات بھی کسانوں کو دی جاتی ہے اس دوران کسانوں نے بھی اس سینٹر کو لے کر اپنے تجربات بتائے تو اس کسان سمردی کے اندر کا مین ادیس یہا ہے کہ یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے کسانوں کو سارے اتفاد کرس انیویس سممندیت مل جاتے ہیں جس میں آپ کے یوریا ہے ڈی اے پی ہے ڈی اے پی ہے ڈی اے پی ہے ڈی اے پی ہے ڈی جہاں اور کرس رسائن ہے اور کھرپتوار ناسی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے ایفکو کے نئے اتفاد ہیں جیسے ایفکو نینو یوریا ایفکو ایفکو نینو ڈی اے پی ان کی بھی اپلکدتہ نیرنگتر بنی رہتی ہے اور کسانوں کو ایک ہی چھت کے نیچے صحیح نام پر اور ہمیشہ کے لیے ان کو یہاں پر اوڑگرک اپلکد رہتا ہے اب کسی کام سے رامنگر میں آئے گھومتے پیر یا مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہم کو ضرورت پڑا کہ ہمیں یوریا ڈالنا ہے یا ڈی اے پی ڈالنا ہے ایک باٹر لے لیا اپنا جیب میں رکھا ہم نے چلا گیا اپنے گھر پھر اس کو ہم نے اسپری مسین سے چھلکاؤ کر دیا اور اس کا ریجلٹ اچھا ہے اور ماتر جو زیادہ ہمیں خات دینی پڑتی تھی اب وہ اس سے تھوڑا کم ہے لاغت میں کم ہے اور ریجلٹی بھی اچھا ہے یہاں پر ساری سبیدھائیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ سبیدھائیں نہیں ہے میٹھٹی کی جانچ کے لیے بھی گیموں کر جاتا ہے تو وہاں سے آپ مٹھی لے لیجئے اپنے کیت سے وہاں پر لیا کہاں رکھ دیجئے اپنے نام پتہ دے کے آپ کا سارا سسٹم ہو جائے گا لکنو باقی بھارتی جنتہ پارٹی کی ریاستی ہیڈکوارٹر میں آج پی ایم وشکرما اسکیم پر ایک ورکشاپ کا نقاط کیا گیا مرکزی وزیر بی ایل واربا نے اس موقع پر کہا کہ سترہ ستمبر کو وشکرما جنتے کے موقع پر وزیراعظم نریند موڈی نے پی ایم وشکرما اسکیم شروع کی ہے اس کے تحت روایتی کاروبار سے جڑے لوگوں کو ان کے کام اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے تین لاکھ روپے تک کے قرص کا بندوبست مرکزی سرکار کی ذریعے کیا گیا ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکز کی پی ایم وشکرما اسکیم چھوٹے تاجروں اور روایتی کاروبار سے جڑے لوگوں کے لیے بے حد مفید ہیں اور اس کے لوگوں کو معلومات دینے اور تشیر کرنے میں بیجی پی کارکنوں کو تعاون دینا چاہیے ڈینڈ دے کر کے ان کو ساملن بھی بنانا اور اس بوسی سے پرمپرا کو جو درد پیری درد چلی آ رہی ہے اس کو مجھبت کرنا اور ساتھی ساتھ آج آدھنک یوگ میں آدھنک طریقے سے اپنی انکم کو بڑا کر کے وہ ہوں اپنے لیے پریوار کے لیے اور اس دیش کے لیے کچھ کر پائیں ٹھیک پرکار سے اس لیے آدھنک پردان منتری جی نے یہ پی ایم وشکرما یوزنا جس میں تین لاکھ روپے تک ڈینڈ کی ورسطہ کی گئی ہے اور اٹھارے پرکار کے ٹیڑھ ہیں ان اٹھارے پرکار کے ٹیڑھ کے لیے تو یہاں پر اس کی کارسالہ جس میں آدھنک پردان منتری موڈی جی نے اس اٹھار کا جو کسی یوجنا کا لاب نہیں لے پا رہے تھے ایسے لوگوں کے لیے اس یوجنا کو لانچ کرنے کا کام کیا ہے آج لیکنوں میں ازداد نشہ خوری ہاف میرثن کا انعقاد کیا گیا مرکزی وزیر ماملکت کوشل کشور نے ہاف میرثن کو خاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا میرثن بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا میرثن کے بعد مرکزی وزیر کوشل کشور نے کہا کہ ترقیہ آفتہ بھارت سوچ بھارت اور صحت مند بھارت بنانے کیلئے ہمیں نشے سپاک ملک اور ریاست بنانا ہوگا میرثن میں حصہ لینے والے فاتح لوگوں کو انعامات میں رقم دی گئی بھارت بنے دوہزار سہتالیس تک اور آت میں بھر بھارت بنے سوچ بھارت تو سوست بھارت بنے اس کے لیے یہ نصہ مکت بھارت ابھیان شروع کیا تھا مانی پردان منتیجی نے پندر آگز دوہزار بیس میرا خود کا بیٹا آکاز کی سور ارجے بھی وہ نصہ کر رہا تھا ہم لوگوں کو بعد میں پتا چلا اور اس کی ہم نے اس کو ٹھیک کر آیا اس کا لیور ڈیمیج ہونے سے ڈیتھ ہو گئی اس کی آتما یہ بولی ہے کہ میں تو نصے سے نہیں بچا لیکن اور لوگ نصے سے نہ مرے اس لئے اس کی پوڑی تیتھی ہے آج 19 اکٹوبر اس پوڑی تیتھی کی آوشار پر یہ نصہ مکت حاب مہراتھن دور رکھی ہے بھارت کو نصہ مکت بنانے کے لیے پورے دیش میں اب تک پندرہ کروڑ لوگ جو نصہ نہیں کرتے انہوں نے سنکلپ لیا کہ ہم نصہ نہیں کریں گے 31 دسمبر 2023 کروڑ لوگوں کو نصہ نہ کرنے کا سنکلپ کرانے کا ہمارا لچ ہے نصہ مکت بھارت بنانے کے لیے میری مارٹی میرا دیش امرد کلش یاترہ کے تحت محبہ میں کلش جمع کرنے کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا زلی کی مختلف کاؤں سے امرد کلش مٹی اور چاول جمع کر صدر دفتر کی نگر پالی کا ٹاؤن ہال میں لائے گیا جہاں لوگوں نے اکشت اور پھول ڈال کر نمن کیا مل سی جتیندر سنگر بی جے پی کے زلہ صدر عبدیش گپتہ اور زلہ مجسٹریٹ نے ثقافتی پروگراموں کا آغاز کیا اس موقع پر حب الوطنی کی نغمیں گائے گئے اور ڈرامے پیش کیے گئے جنگ آزادی کے بہادر مجاہدین کو انگریزوں کے ذریعے تاریخی حویلی دروازہ آہاتے میں دی گئی پھانسی پرما بنی ڈرامے کی پیشکش نے موجودہ ناظرین کی آنکھیں نام کر دی بیری ماتھی میرہ دیس جو کارکم چل رہا تو اس نے جلا پرساسن نگرپال کا پریٹن بیوہ کی کرب سے یہ کارکم یہاں پر دانہال میں آئیو جی کیا گیا ہے جس میں اپنے مہوہا نگرپال کا پرسک کی سبھی وارڈوں میں جو مٹی کلیکٹی کی گئی ہے چامل کلیکٹی کیے گئے ہیں تو جو ہماری وہاں پر واتکا یہ کہ سہیدوں کی اس ورطی میں نئی ڈلڈی میں جو وارڈ کا بن گئی ہے تو اس میں ہماری یہاں کی مٹی چامل کھرے گھر سے کلیکٹی کیے گئے تو وہاں پر ان کا اپنیو بھگو نشتی طور سے ہم سب لوگ گوران میں تھے کہ جن سہیب آگتہ کی مادیم سے یہاں ایک ایک کونیت کار ہو رہا ہے پر دیشری ڈرین جموتی جو ہماری پتھان بن چیزی ہے کہ پھارت دیش میں یہاں کارکم چل رہا ہے اور اس میں ایک کے عام جن مانس کی جن سہوا گتا ہے اور نشتی طور سے ہم لوگوں کے لیے یادگار تاریخی نوابی شہر فروق آباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے مشہور ہے فروق آباد میں جہاں محرم کا تازیہ شہر کی رام لیلہ پریشت کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے تو وہیں رام بارات کی سب سے اہم شریع رام سمیت چار بھائیوں کی جھاں کی شہر کی محرم کمیٹی کی جانب سے نکالی جاتی ہے جس سے قومی یکجہتی کا پیغام سماج کو جاتا ہے فروق آباد زلہ صدر دفتر پر کل رام لیلہ پریشت کی جانب سے رام بارات نکالی گئے جب رام بارات میں شہر کی محرم کمیٹی کے لوگ پہنچی تو رام لیلہ پریشت کے عہدے داروں نے ان کا استقبال کیا محرم کمیٹی نے شریع رام سمیت ان کے تین دیگر بھائیوں لکشمن بھرت اور شیطرگھن کا روایتی طریقے سے استقبال کر ان کو بارات کے لیے بھی دا کیا پہلی جہاں کی جو ہے وہ محرم کمیٹی ہوتی ہے اس کو جب جب وہ روانہ ہوتی ہے آگے بیدھا ہوتی ہے اس کے بعد تیچھے سے سبھی جہاں کیا رام لیلہ کمیٹی کی نکلتی ہیں اور یہ گنگا جمعتگی راستی ایکتہ کا سندے سے آج چالیس اکتالیس سالوں سے برابر چلا رہا ہے ہمارے جلے میں بہت امن اور ایکتہ کے ساتھ کیسا منا جاتا ہے محرم کمیٹی جو ہے رام لیلہ کمیٹی جو ہے محرم پر پان ساری کو اپنا تازیہ نکالتی ہے اور ہم لوگ رام بارات میں کمیٹی لوگ ایک جھانکی نکالتی ہیں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو یہ جو پتہگڑ کی ہماری محرم کمیٹی ہے محرم کمیٹی کے اتش اور محامتی اور انپتہ نکاری کے ساتھ میں تمام مسلم سمجھائے کی لوگ جو ہے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں رام بارات میں اور وہ بہنی جھانکی کی اور آرتی اتار کے اس کو پرسان کرتے ہیں اور ساتھ ہی بھگوان رام لہج محرم بارات ستوکن یہ جو شروع بھگوان کے ہمارے ان کی بھی جو ٹھیکہ کرتے ہیں اور آرتی اتارتے ہیں اس طریقے سے ایک یہ بتہگڑ ہمارا جو ہے وہ یہ ایسا سوہرد پرگٹ کرتا ہے دکھاتا ہے جو پورے دیس کو سنتیز دیتا ہے کہ ہم ہندو مسلم ایک ہیں بندیل خند کے چترکوٹ زلے میں بھورے گاؤں میں ایک پینسٹھ سالہ ریٹائر ملازم رام للا روایتی کھیتی کو چھوڑ کر باغبانی اپناتے ہوئے دیگر کسانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں انہوں نے اپنی دو بیگا بنجر زمین میں چندن کے سو پودوں کے ساتھ تائیوانی عمرود کے سو پودے اور ایک بڑے رقبے میں سیب آولہ نیبو اور کیلے کی کھیتی شروع کی ان کی یہ کوشش زلے کے کسانوں کے لیے مثال بن کر سامنے آئی آس پاس کے گاؤں کے لوگ ان کی چندن کے پیڑوں کی کھیتی دیکھنے کے لیے روزانہ پہنچ رہے ہیں کسان رام للا نے بتایا کہ گیہوں اور چاول کی کھیتی سے ہٹ کر کچھ کرنے کی وہ سوچ رہے تھے تب ہی انہوں نے بیس لال چندن اور اسی پیلے چندن کے پودے لگانے کے علاوہ پھلوں کی بھی کھیتی کی جس سے اچھی آمدنی ہو رہی ہے تو یوٹیوب کے ماندن سے ہم نے دیکھا ایک مووی آئی تھی مووی کے آدھار پر ہم نے یوٹیوب سے سمپر کیا سمپر کرنے کے بعد سممندھت جو پیر کے سپلائر ہیں ان سے پریاس کر کے ہم نے چندن کی کھیتی کے لیے شروع کیا انہوں نے کہا کہ ایک پیڑے قریب دس سال میں ایک لاکھ روپے کا ہو جائے گا ہم نے پریاس کیا کہ سو پیر لگوا دیا جا جس سے کہ ہماری آمدنی کچھ بڑھتی رہے دو ہزار ایک آئیس میں جیسے ہم شیوہ مرد ہوئے اپنے پت سے شرائی ویڈاستاری پنچائد پت سے تو ہم نے جولائی میں ریٹائرمنٹ ہوئے اور جولائی میں ہی ہم نے لگوا دیا تھا یہ لگوا دو سال دو مہینے قریب ہو گیا گودنیلکن کی مٹی اور دکھےوں میں پائے جانے والے چندن کی مٹی میں کچھ سمامتہ بھی ہے ایک تو تاپمان لگوا دیا ہے یہاں گرنیوں کا تاپمان پیٹالیس دگری سلسیس کے آس پاس پہ ہو جاتا ہے دوسری جو یہاں کی بھون ہے مٹی وہ اس میں پرکولیشن ہو جاتا ہے چیسی پانی گرتا ہے پیاسی دھرتی ہوتی ترم پانی نیچے چلا جاتا ہے وارٹ لاؤگن کنڈیشن نہ ہونے کے کاران یہاں ان کو کوئی چھت نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے اس کی قوالٹی میں کچھ انتہ ضرور آ جائے لیکن ویکاسکار میں اتنے ہی پربھاوی رہے گے اور اس کے علامہ بھی تمام لوگ اس کی چند انتی کھیتی کر رہے ہیں ماترہ میں تھانا ورندوان میں نورات پر ریاستی حکومت کی ذریعے شروع کیے گئے مشن شکتی فور پوائنٹ زیرو کے تحت ای ڈی جی آگرا اور منتقائی کمیشنر ورندوان کے ہنمان پرساد دھنوکہ سکول میں طلبہ اور طالبات کو بیدار کیا جس کے تحت طلبہ کو سیلف ڈیفنس اور اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی حادثی کی اطلاف فوری پولیس اور گھر والوں کو دینے کی تربیت دی گئی ساتھ ہی سرکار کی جانب سے شروع کیے گئے ٹولڈ فری نمبر کے استعمال کے سلسلے میں بھی معلومات دی گئی طلبہ اور طالبات نے قوامی بیداری ریلی نکالی اور نکر ناٹک پیش کیا جس میں جنین کشی کتائیں لوگ کو بیدار کیا گیا اور اس کے لئے جو بھی ہم کو کدام کرنے اور اس کے لئے جو بھی ہم کو کدام اٹھانے پڑے اور اس کے لئے جو بھی ہم کو کدام اٹھانے پڑے اور بھالکہ ہوں کو ہمارا جہی سرندے ہے کہ شاہ سردہ کی پرشاہ سر ہمانے ملکہ منتری جی کے نردیشوں کے انوروں ہم یہ مشن شکری کاری کرم چلا رہے جس میں ہم ان کو ایک سلکشن اور سیف اور امپاورد انوائنمنٹ دینا چاہتے ناری شکتی ونڈن پروگرام کا انقاد آزمگرد زلے کے رانی کی سرائے ترقیاتی بلوگ کے آڈیٹوریا میں منعقد کیا گیا جس میں مہمانی خصوصی کی طور پر ریاست کے شہری ترقیات اور توانائی وزیر ایکی شرمانی شرکت کی اور بتایا کہ مرکز و ریاستی سرکار خواتین کی ترقی اور تحافظ کے لئے پروگرام چلا رہی ہے نورات کی موقع پر ناری ونڈن پروگرام منعقد ہونا اور عورت کو ایک طاقت کے طور پر ماننا ہمارے ملکی ثقافت کی الگ پہچان ہے جس کو ہماری پارٹی خاص طور سے نبھا رہی ہے پانی پزان منتری جی نے جو ایک سو اٹھائیسوہ سمیدان سنسوزن کرتے ہوئے دیش کی مہلاؤں کو لوگ سبھا بیدان سبھاؤں میں ایک تیٹیانس ون تھرڈ جو ریجیریشن کا پراؤدان کیا ہے اس کا بہت ہی اتصا ہے مہلاؤں میں بہت ہی اس کی چپچہ ہے بہت ہی اتصا ہے مہو میں بھی بہت بھاری سنکھیاں مہلاؤں پرستیت تھیں سرکڑوں کی سنکھیاں میں آئے ہوئی مہلاؤں کا ایک بہت اچھا کارکم ہوا اس میں ہم سبھی نے یہ باتیں ان کو بتائیں کہ مہلاؤں کی راجنیتک بھاگیداری بڑھنے سے ساماجک جیون میں آرثک جیون میں دیش کی پرگتی میں کیا فرق پڑنے والا ہے کتنا تیجی سے دیش کا بکاس ہونے والا ہے الہمباد ہائی کوٹ نے سماجوادی پارٹی کی مدتکار کے دوران دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے کے درمیان بینچ کی بھرتی میں نوکری حاصل کرنے کے بعد بی ایس پی کے دور اقتدار میں نوکری سے نکال دیے گئے سپاہیوں کو سال دو ہزار چھے سے اس سرویس میں ریگلر مانتے ہوئے انہیں تنخواہ میں اضافہ اور سرویس میں ترقی سمیس سبھی سرویس بینفٹ دینے پر سرکار کو احکام دینے کی ہدایت دی کوٹ نے احکام اتر پردیش سرکار کی جانب سجاری حکم نامہ سترہ فروری دو ہزار بائیس میں مرکوز نظم کو بنیاد مانتے ہوئے دیا جسٹس اجید کمار نے یہ فیصلہ گوتا بودنگر ماتھرا آگرا وارانسی پریاغرا زیلو میں تائنات ہیڈ کونسٹیبلز کی جانب سے مشترکہ طور سے داخل مختلف عرضیوں پر سمات کرتے ہوئے دیا عرضیوں میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ حکم نامہ سترہ فروری دو ہزار بائیس پر عمل درامت میں دو ہزار پانچ دو ہزار چھے بیچ کی سپائی سیول پولیس پی اے سی آسسٹنٹ آپریٹر ریڈیو محکمی کی کونسٹیبلز کی سال دو ہزار چھے سے سرویس میں مانتے ہوئے انہیں پینشن سالانہ تنخواہ میں اضافہ اور سرویس میں پرموشن کا فائدہ اور اے سی پی کا فائدہ دیا جائے راجستان مدے پردی چھتیز گھر تلنگانہ اور میزورم میں انتخابی تشیر اروج پر ہیں بی جے پی نے بدونوانی کو لے کر کانگرس پارٹی پر جم کر تنقید کی تو وہیں کانگرس نے بھی اڈانی گروپ کے ذریعے مہنگے داموں پر کوئلہ امپورٹ کرنے کا الزام لگایا بی جے پی نے میزورم انتخاب کے لیے کاتیس امیدواروں کی فیرز جاری کی کانگرس نے چھتیز گھر کے اپنے تریپن امیدواروں کی دوسری فیرز جاری کر دی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوتی ہیں اجازت دیجئے آدھا